مجاریٹی وہ نہ لینی دی جائے کچھ اور فارمولا کر لیا جائے کوئی کوئی نئی طاقت کھڑی کر لی جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے طاقتیں تو ہمارے ملک میں کھڑی ہو جاتی ہے نا مطلب میں گفتگو کہا رہا تھا نسر جاوید صاحب تھے انہوں نے بڑی وائٹل بات کی کبھی باپ پارٹی بھی تو بن گئی تھی نا آپ کو بتائیں باپ پارٹی کیزے بھی تھے کہ وہ زہری صاحب کی حکومت تھی چیف منسٹر تھے یہاں سے شاید حاکان عباس صاحب وزیراعظم جوزبہ یہ پی ایم ایل این کا وہ دور ہے جب میان عباس شریف ڈسکولیفائی ہو چکے تو وہ اب یہ دیکھی کتنی مزاگ کی بات ہے کہ یہاں سے وہ ان کے خلاف کوئی نو کانپیٹنس بغیرہ کو آ گیا اب زہری صاحب کے خلاف کو مسئلہ بڑا ٹھٹھا ہو گیا تو وہ یہاں سے جب گئے حکان عباس صاحب نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں جا کے وہاں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھئی ایک سال رہ گیا ہے حکومت ہے پی ایم ایل این کی یہ چلے اور آپ لوگ کیوں نہ رہا ہے جیف منسٹر سے اور کیوں ادھر ادھر ہوئے تو جب لوگوں کو میٹنگ کے اندر بلائیا گیا کہ بھئی شاید حکان عباسی وزیراعظم پاکستان بروشتان آگئے ہیں تو کدھر ہیں وہ لوگ تو لوگوں نے کہا جی وہ تو ادھر کئی چینٹ میں بیٹھے لئے ہیں ان لوگوں کو تو ادھر بقاعدہ طور پر بٹھایا گیا وہ نہیں آسکتے یعنی وہاں پر مکتدر حلکوں نے بٹھا دیا تھا اور باپ بنی تھی پھر باپ بھی پھر آپ کو پتا ہے جس طریقے سے بنائی گئی اب کہا جا رہا ہے کہ جی شاید باپ ٹو بھی بان جائے گی کسی سٹیجز کے اوپر کیونکہ یہ تجربے تو آپ کو پتا ہے ہم چھوڑیں گے نہیں ہم نے تو یہ کرتے رہ دیں تو جب تجربے کرتے رہیں گے تو پھر ان کے نتائج بھی آتے رہیں گے پھر تجربے ہوں گے پھر پروجیکٹس ہوں گے پھر پروجیکٹ فیل ہوں گے پھر پروجیکٹ بیک فائر کریں گے پھر ہمیں احساس ہوگا او او یہاں غلطی ہوگی چلے آپ کو نیچی سٹرائے کر دیں یہ ہماری تو جو نویت ہے اپروچ یہ جو ہماری ہے وہ تو بدلے گی تو ہم تو ایسی چلتے رہیں گے